صورتیال اتنی خراب ہے ایک اخباری خبر کے مطابق پاکستان سے مہانہ ساٹھ سے ستر کروڑ ڈالرز افغانستان سمگل ہونے کا انکشاف ہوئے حکومتی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے اور یہ معاملہ افغان حکومت سے او کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیکھو بات سنو افغان حکومت کے ساتھ اٹھانا ہے یا بٹھانا ہے یا لٹانا ہے اس کو چھوڑو بھک منگوں کا یہ گروہ جنیوہ دس ارب ڈالر کی بھیک پہ پھر رہا ہے اچھا ایک طرف کہہ رہے ہیں ستر کروڑ ڈالرز مہانہ سمگلنگ ستر کروڑ ڈالر مہانہ یعنی پندرہ ماہ میں تقریباً یہ ہو گئے ٹین بلین ڈالرز اچھا مطلب کیا ہوا کہ اگر پندرہ ماہ کے لیے یہ سمگلنگ روک لیں ڈالرز کی تو بھیک کی ضرورت نہیں ہوگی پندرہ ماہ میں دس بلین ڈالر اکٹھا ہو جائے گا اس کا مطلب ہے گورننس بھی کوئی نہیں ہے معیشت برباد ہے گورننس بھی برباد ہے ایک سادہ سی سائنس ہے نا جی کہ دس ارب ڈالر کے لیے ادھر گئے آپ اچھا ستر کروڑ ڈالرز مہانہ سمگلنگ یعنی پندرہ ماہ میں دس بلین ڈالر اگر آپ روک لیں پندرہ ماہ کے لیے سمگلنگ روک لیں تو بھیک کی ضرورت نہیں رہتی یہ کرے گا کون یہ بالکل اللہ سارے میں دیکھو بات سنو پاکستان ایک ایسی کشتی ہے جس کے سوار بھی اس کے اندر سوراخ کر رہے ہیں جس کے ملا اس کے چپو توڑ چکے ہیں اس وقت تو یہ صورتحال ہے کوئی موجہ ہو جائے میں نہیں چاہتا